جس کا ڈر تھا آخر وہی ہوا عسان کسن نے روتے روتے کر دیا بڑا اعلان بی سی سی آئی کو دیا جوڑدار جھٹکا پوری ٹیم انڈیا رہ گئی ہے ران تو کیا ہے خبر کی پوری زانکاری کس طریقے سے عسان کسن نے ایک بڑا اعلان کر دیا ہے سب کچھ بتانے والے ہیں اس ویڈیو میں اگر آپ بھی ہیں ٹیم انڈیا کے فین تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بی سی سی آئی نے سینٹرل کانٹیکٹ یہاں پر جو ہوتا کانٹریکٹ اس کو ریلیج کر دیا ہے اور اس کے آتے ہی مانو کرکٹ جگت میں ایک بڑا بھوچال آ گیا ہے جی ہاں دوستو اگر بات کریں بی سی سی آئی کی تو بی سی سی آئی نے وارسک انوبند جس کو سینٹرل کانٹیکٹ بولتے ہیں کہ سوچی جاری کر دی ہے سیزن دوہزار تیس چوبیس کے لیے جاری کے اگے اس لسٹ میں سریس ایر اور اسان کسن کا نام نہیں ہے دونوں کھلاڑی نے گھریلو کرکٹ میں حصہ نہیں لیا تھا اس کارن سے بورڈ ان سے ناراض تھا اس کا اثر سینٹرل کانٹیکٹ پر بھی دیکھنے کو ملا اور بی سی سی آئی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ ایر اور اسان کسن کو سینٹرل کانٹیکٹ نہیں دیا گیا ہے اتر پردیس کے بائیں ہاتھ کے بھلے باز رنگو سنگ کو گریڈ سی میں جگہ ملی ہے اے پلس گریڈ میں کپتان رویس سرما کے علامہ ویرات کولی جسپرد بمراپ اور رویندر جڑے جائیں لیکن دوستو بی سی سی آئی نے یہاں پر ایک بڑا فیصلہ یہ لیا ہے کہ انہوں نے اسان کسن اور سریس ایر کو باہر کر دیا ہے دراصل دوستو اگر بات کریں اس گریڈ والے معاملے کی تو گریڈ اے پلس میں کامل کھلاڑیوں کو سالانہ سات کروڑ روپے ملتے ہیں اس کے علامہ گریڈ اے والے کو پانچ اور بی گریڈ کو تین کروڑ روپے ملتے ہیں یعنی یہ کہ سیلری کا کانٹریکٹ ہے جو کہ کھلاڑیوں کو ملتا ہے پر سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ یہاں پر بھارت کے دو سب سے اچھے کھلاڑی یوں کہیں کہ اسان کسن اور سریس ایر جن کو لے کا ٹیم انڈیا میں کافی بڑا بج بنا ہوا تھا ان کو سنٹرل کانٹریکٹ سے ہی باہر کر دیا گیا ہے ایک حساب سے دیکھیں تو ان کے کیریئر پر ایک بہت بڑی آنچ آ سکتی ہے یعنی سنٹرل کانٹریکٹ سے باہر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے سمیں میں جو بھارت ایک سال میں میچز کھیلے گا ہو سکتا ہے ان میں ان کو جگہ بھی نہ ملے جو کہ دوستو اس طریقے سے بی سی سی آئی لگاتار ایک بات کا انروت کر رہا تھا کھلاڑیوں سے کہ آپ اگر ٹیم انڈیا میں نہیں کھیل رہے ہو تو زیادہ سے زیادہ ڈومیسٹک کرکٹ کھیلو لیکن دوستو اس بات کو لگاتاری کھلاڑی اگنور کر رہے تھے پر اب ایسا ہوا اس کے بعد دوستو عیسان کسن کا بڑا بیان بھی آیا ہے دراصل دوستو عیسان کسن نے یہ کہا ہے کہ مجھے جو ٹھیک لگے گا میں وہی کروں گا انہوں نے کہا کہ مجھے اگر اچھا لگے گا رنجی کھیلنا تو میں وہ کھیلوں گا ورنہ میں کسی بھی لیگ میں بھی کھیل سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ میرے من کے اوپر کسی کا جوڑ نہیں چلے گا ساتھ ہی انہوں نے آگے بتایا کہ اگر بیسی صحیح مجھے کہہ رہے کہ کہ اول آپ رنجی کھیلو تو یہ کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے اگر میں لیگ نہیں کھیلنا چاہتا ہوں تو میں نہیں کھیلوں گا اور اگر میں رنجی نہیں کھیلنا چاہتا ہوں تو میں رنجی نہیں کھیلوں گا اگر آپ مجھے سنٹرل کانٹیک سے باہر کرو گے اس کے بعد بھی مجھے آئی پیل میں موقعیں ملیں گے اور میں آئی پیل کی ٹیم سے کھیلوں گا انہوں نے کہا کہ میں لگاتار اچھا پردرسن کرنے کا ٹرائی کروں گا میں جہاں بھی کھیلوں گا وہاں اچھے پردرسن کر کے ٹیم میں جگہ بنانے ایک ہی کوسس کروں گا لیکن اگر آپ یہ سوچئے کہ مجھے آپ سنٹرل کانٹیک سے باہر کر کے اپنی ٹیم انڈیا سے باہر کر کے میرے کھیل کو روک دیں گے تو یہ آپ سرہ سر گلت سوچ رہے ہیں دوستو آپ کس پر کیا رہا ہے کیا عیسان کی سن کو سنٹرل کانٹیک میں رکھنا چاہیے اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھے لے گئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد